بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے کمپلکس نمبر 2.4 کل ختم ہو چکا تھا اور آج ہمارا ٹاپک ہے کمپلکس نمبر جو کہ آپ کے بک کے پیج نمبر 68 پہ ہے بک کے پیج نمبر 68 پہ اوپری ڈیفینیشن لکھا جا چکا ہے کمپلکس نمبر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے بک پہ بھی لکھا جا چکا ہے میں نے ادھر بوٹ پہ بھی لکھا ہے ایک کمپلکس کمپلکس نمبر a number of the form a پلس b اور یہ چھوٹا سہمیں نے لکھا آئیوٹا i کی طرح لکھا جا چکا ہے where a and b are real numbers is called a complex number and is denoted by z کمپلکس نمبر کو ہم z سے ریپریزنٹ کرتے ہیں is equal to a پلس b آئیوٹا آئیوٹا کیا چیز ہے جب بھی آپ کے پاس minus one square root کے اندر آ جائے تو یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے آئیوٹا ہو جاتا ہے اب کمپلکس نمبر کے دو حصے ہیں ایک ہے آئیوٹا کے بغیر اور دوسرا ہے آئیوٹا کے ساتھ جو آئیوٹا کے بغیر والا حصہ ہے جو without آئیوٹا ہے اس کو ہم real part کہتے ہیں اور جو آئیوٹا والا حصہ ہے اس کو ہم imaginary part کہتے ہیں تو تمام کمپلکس نمبر کے جتنی بھی آپ کے پاس کمپلکس نمبر بنیں گے اس میں دو ہی حصے بنیں گے ایک کو ہم کہیں گے real part اور دوسری کو ہم کہیں گے imaginary part real part بغیر آئیوٹا کے ہوگا without آئیوٹا ہوگا اور جو imaginary والا part ہوگا اس کے ساتھ آپ کے پاس آئیوٹا لکھا جا چکا ہوگا جب بھی آپ کے پاس minus one کہی square root کے اندر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کمپلکس نمبر ہے اور اس میں ہمارے پاس minus one square root کی بجائے ہم اس کو آئیوٹا میں convert کریں گے اب اس پہ اور بھی ڈیٹیل ہوگی addition of complex نمبر دو کمپلکس نمبر کو ہم 8 کس طرح کریں گے ہمارے پاس ایک کمپلکس نمبر ہے z1 a plus b آئیوٹا اور دوسرا کمپلکس نمبر ہے z2 c plus d آئیوٹا اگر ہمیں کہا جائے کہ ان دو کمپلکس نمبر کا addition کرو ان کو 8 کرو combine کر لو تو z1 plus z2 is equal to a plus b آئیوٹا پلس یہ پلس اس پلس کو represent کر رہے z2 کی value لکھ دو c plus d آئیوٹا اب آپ ان دونوں کمپلکس نمبر کو 8 کر رہے ہو تو addition میں اور subtraction میں یہ بات بہت احتیاط سے کرنی ہے کہ addition میں جب آپ دو کمپلکس نمبر کو 8 کر رہے ہو تو real part real کے ساتھ add ہوگا اور imaginary part imaginary کے ساتھ add ہوگا اب میں نے لکھا ہے a plus b آئیوٹا plus c plus d آئیوٹا تو اس میں یہ والا part real ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ real part ہے first one complex number کا یہ real part ہے second one complex کا number کا یہ real part ہے تو یہ real real کے ساتھ add ہو جائے گا a plus c ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ کچھ اور sign تھا تو وہی sign آئے گا ادھر میرے پاس ہے b plus b آئیوٹا sorry اور یہ ہے d آئیوٹا تو یہ imaginary part ہے اور یہ دونوں جو ہے یہ real part ہے یہ دونوں آپ جو کے فاپس ہے یہ imaginary part ہے تو real کو میں نے real کے ساتھ add کیا imaginary کو میں نے imaginary کے ساتھ add کیا اب a plus c کوئی نمبر ہوگا 2, 3, 4, 1 جو بھی ہے ان سے ایک نمبر بنا دوگے ان دونوں سے آئیوٹا کامن کر لوگے آئیوٹا کامن کر لیا یہ بھی real number ہے یہ b اور d بھی real number ہوں گے ان دونوں کو بھی آپ کمبائن کر سکتے ہو یا تو 2, 3 ہوگا یا 5, 6 ہوگا یا 8, 1 ہوگا یا 8, 1 ہوگا جو بھی آئے گا آپ کے پاس اس سے کوئی نمبر آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس a plus c سی بھی ایک نمبر آ جائے گا تو یہ بھی آپ کے پاس ایک complex number پھر سے بن جائے گا اس والے حصے کو ہم real part کہیں گے اور اس والے حصے کو ہم imaginary part کہیں گے اب آتے ہیں subtraction of complex number کی طرف let z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota یہ دو complex number ہے اور میں اس کو subtraction کر رہا ہوں z1 سے میں z2 minus کر رہا ہوں یہ میں نے لکھا z1 minus z2 ادھر a plus b iota یہ آپ کے پاس z1 کی value ہے اور یہ آپ کے پاس z2 کی value ہے ادھر آپ دیکھ لیں ان دونوں کے درمیان sign کس چیز کا ہے minus کا تو ادھر بھی میں نے minus کا sign لکھا ہے bracket کیوں لگایا ہے کیونکہ اس minus sign کے بعد دو digit آ رہے ہیں تو جب بھی آپ کے پاس minus sign کے بعد دو digit آ جائیں تو اس کے اردگرد اور دو نمبرز کے اردگرد آپ bracket لگایا کریں کیونکہ یہ minus sign اندر multiply ہوگا اور ان digit کے sign کو change کرے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو minus اور اس c کے ساتھ اندر bracket میں plus ہے minus plus minus minus plus minus آپ کے پاس بن گیا a plus b iota minus c minus d iota اب اس میں سے real کو real سے ملا دو اور imaginary کو imaginary سے ملا دو یہ آپ کے پاس ہے real part یہ بھی آپ کے پاس ہے real part real کو آپ نے real سے ملا دیا a minus c بن گیا یہ آپ کے پاس ہے imaginary part یہ بھی آپ کے پاس ہے imaginary part آپ نے ان دونوں کو ملا دیا تو plus b minus d iota اب a minus c کوئی نمبر ہوں گے یہ تو میں نے standard form لیا ہے journal form لیا ہے تو journal form میں تو ہم a b c d اسی طرح لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ڈیجٹ میں convert کر دو تو a minus c کوئی ڈیجٹ ہوں گے ان سے ایک ڈیجٹ بن جائے گا plus ایوٹ اپنی جگہ پہ b minus d b over d بھی کوئی ڈیجٹ ہوں گے ان سے بھی آپ کے پاس ایک ڈیجٹ بن جائے گا تو جو ادھر آئے گا وہ real part ہوگا plus ادھر جو آئے گا وہ آپ کے پاس imaginary part ہوگا تو ان دونوں کا subtraction بھی ایک complex number آئے گا اور ان دونوں کا addition بھی ایک complex number آئے گا اسی طرح آپ کے پاس دو complex number کا multiplication ہے لیکن اس کی ضرورت جب آئے گی انشاءاللہ آپ کو پھر اس کو کروا دوں گا ابھی آپ صرف اتنا سیکھ لیں کہ آج کا ہمارا topic ہے complex number a number of the form a plus b iota where a and b are real numbers is called a complex number and is denoted by z is equal to a plus b iota iota کیا چیز ہے iota ہم ایسے لکھتے ہیں ایسے آپ اس کو دیکھ لیں ایسے لکھا جاتا ہے ایسے i کی طرح لکھا جاتے چھوٹے i کی طرح small iota کیا چیز ہے جب بھی آپ کے پاس minus one کبھی بھی square root کے اندر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں ابھی تک آپ کے پاس کبھی بھی minus digit square root کے اندر نہیں آیا ہوگا ابھی آ رہا ہے تو جب آ رہا ہے تو اس کو mathematician نے ایک نیا name دیا ہے کیونکہ maths میں بالکل نیا چیز تھا تو اس کو iota name دیا ہے iota is equal to minus one square root اب اگر آپ دیکھ لیں تو zit کو جب ہم نے ان دو حصوں میں لکھا ہے a plus b iota اس میں ایک a والا حصہ ہے دوسرا iota والا حصہ ہے جو without iota ہے اس کو ہم real part کہتے ہیں جو iota کے ساتھ ہے اس کو ہم imaginary part کہتے ہیں اب آپ کرتے ہو addition تو جب addition کروگے تو یہ بات اپنی ذہن میں پوری طرح بٹھالو کہ جب آپ آپ دو complex number کو 8 کروگے تو دیکھو میں نے لکھا ہے a plus b iota plus c plus d iota تو دونوں complex number میں real parts اور imaginary parts ہیں real کو real سے add کروگے imaginary کو imaginary سے add کروگے آپ کا پھر سے ہی اس سے complex number آ جائے گا subtraction آپ complex number z1 a plus b iota z2 c plus d iota آپ z1 سے z2 minus کر رہے ہو ایک complex number سے دوسرا complex number minus کر رہے ہو تو جب آپ minus کر رہے ہو تو a plus b iota minus یہ minus میں نہیں کیوں لکھا کیونکہ میں subtraction کر رہا ہوں first one سے second one minus کر رہا ہوں bracket کیوں لکھا ابھی میں آپ بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس complex number یا کسی بھی number میں جب minus آ جائے دو digit کے درمیان اور minus کے بعد دو digit آ رہے ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ ابھی مجھے bracket لگانا چاہیے bracket لگا دیا تو اندر والے digit کے sign آپ کے پاس safe ہو گئے minus plus minus minus plus minus آپ کے پاس a plus b iota minus c d iota اب real کو real سے ملا دو imaginary کو امن دو سے میں ہم اس کو اور ڈیٹیل سے explain کریں گے اور آپ بھی دیکھو گے کہ complex number کی addition اور subtraction کس طرح ہوتی ہے اچھا student ابھی انشاءاللہ ہم start کر رہے ہیں exercise 2.5 جو آپ کی بک کے پیج 71 پر ہے اور exercise میں first one question ہے aid the complex number aid the complex number میں اس میں first part کروا رہا آپ first part میں ہم کیا دیا ہے book نی 8 plus 9 iota اور دوسرا complex number ہے 5 plus 2 iota یہ first complex number ہے یہ second complex number ہے یہ میں given میں لکھ دیا required ہمارا کیا ہے addition ہے ان دونوں کا solution میں نے start کیا let first one کو z1 name دے ہمارا required کیا ہے میں نے آپ کو ایک question number 1 کا طریقے سے کر آیا ہے آپ نے باقی اس کے تمام parts کو اس طرح method سے کرنا ہے اور real real صحیح طرح سے neat notebook میں لکھنا ہے z1 plus z2 ان دونوں complex number کا addition چاہیے first complex number لکھ دیا plus second complex number لکھ equality کا سائم arrange the real and imaginary parts جیسا کہ میں نے آپ اس سے پہلے lecture میں بتایا تھا lecture number 20 میں کہ جب آپ complex number کو 8 کروگے تو دونوں complex number میں real اور imaginary parts ہوتا ہے z1 میں imaginary real part ہوگا z2 میں بھی real imaginary part ہوگا اس وجہ سے آپ ان کی real کو real کے ساتھ add کروگے imaginary کو imaginary کے ساتھ add کروگے ادھر میں نے لکھا ہے arrange the real and imaginary parts آپ لوگوں نے اس کی real کو real سے arrange کروگے اور اس کی imaginary کو arrange کروگے اس کا real part ہے 8 اور اس کا real part 5 اگر آپ اس برکٹ بھی لگا دو تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن برکٹ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارے ایک جیسے ہیں اگر لگا سکتے ہو تو لگایا کرو 8 9 ایوٹا کے برکٹ لگا 5 پلس 2 ایوٹا کے برکٹ لگاؤ پھر اگر آپ برکٹ اور یہ ایمیجنری کو ایمیجنری سے ملا دیا آپ نے یہ انڈر لائننگ نہیں کرنی یہ میں آپ کے سمجھانے کے لئے لگایا ہے 8 پلس 5 سے آجائے 13 ان دونوں سے ایوٹا کامن کر لو باہر نکال دو لکال دیا 9 ادھر 2 رہ گیا 9 2 سے آجائے 11 تو یہ ہو جائے گا 11 آجائے اور یہ فرسٹ اس کا ریل پارٹ ہو جائے گا 13 اور اس کا ایمیجنری پارٹ ہو جائے گا 11 آجائے آجائے اس کا پارٹ نمبر 3 سامنے بورٹ پہ دیکھ رہے ہو بورٹ پہ میں نے ڈاریک سلوشن لکھ ہے اس وجہ سے جگہ کی کمی کی وجہ نمبر یہ ہو جائے گا second complex نمبر required میں ہو جائے گا addition جس طرح کی میں اس کی لکھ ہے آپ ادھر سلوشن سٹارٹ کر رہے ہو z1 is equal to 2 iota plus 3 z2 is equal to 8 minus 5 multiplied by square root minus 1 اچھا آپ 8 کر رہے z1 plus z2 معلوم کر z1 plus z2 is equal to 2 iota plus 3 اور 8 minus 5 into square root minus 1 اب پہلے تو اس طرح کر لیں کہ اس کو رہنج کرا دیں اس کے ریئر پارٹ کو آگے کر دیں مینجنری کو پیچھے کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا 3 آگے آ جائے 2 iota پیچھے چلا جائے دونوں کے sign positive کوئی فرق نہیں پڑتا plus 8 plus 8 minus 5 اور square root minus 1 کی بجائے میں نے لکھ دیا iota کیوں کیونکہ minus 1 square root ہمارے پاس iota کی برابر ہوتا ہے تو جب آپ اس کو iota لکھ دو گے تو minus 5 iota ہو جائے گا اب آسان بات آگئی ہے ادھر آپ لکھ دو گے ادھر ادھر آپ لکھ دو گے arrange the real and imaginary parts arrange the real and imaginary parts تو اس کا real کے ساتھ آج 3 plus 8 ہو جائے 2 iota minus 5 iota کے ساتھ آج 2 iota minus 5 iota ہو جائے 8 plus 3 سے بن jائے 11 ٹھیک ادھر آپ دیکھ 2 iota پاس آتا ہے minus 3 iota وہی minus 3 جب اس plus کے ساتھ multiply ہوگا تو minus 3 iota ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 11 اس question کا part number 2 آپ آج اگر time کم ہو گیا زیادہ ہو گا لیکن ہم آپ سے ٹیسٹ بھی لیں گے ہم آپ سے منسی ٹیسٹ بھی لیں گے سب کچھ لیں گے کیونکہ آپ لوگ کو نیٹ لی تیاری کروارے ہیں اور یہ آپ کا خود کام ہے کیونکہ یہ ایک مجبوری آئی ہے اب مجبوری کے تحت آپ کو خود کام کرنا پڑے گا ہم آپ کرائیں گے ہماری ذمہ داری یہ ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو neatly properly اور صحیح طرح سے تیار کروگے جب آپ چھٹیوں کے بعد آگے تو انشاءاللہ پھر اس میں آپ سے ٹیسٹ لیے جائیں گے اچھا سٹوڈنٹ ابھی ایکسرسائز 2.5 کا ایکسرسائز 2.5 کا question number 1 کا part 4 کر رہے ہیں میں نے آپ کو دوبارہ اس طریقے سے لکھویا ہے square root 3 plus square root 2 iota iota square root 3 square root 3 minus 2 square root 2 iota first one کو z1 name دے z1 is equal to square root 3 plus square root 2 iota and z2 is equal to 3 square root 3 minus 2 square root 2 iota اب آپ ان کو add to find z1 plus z2 z1 plus z2 is equal to پہلے z1 کی value لگ دے پھر z2 کی value لگ z1 is square root 3 plus square root 2 iota اور addition کرنا ہے تو plus درمیان میں لگ دوں 3 square root 3 minus 2 square root iota same اسی طرح process کرنا ہے کسی question میں کوئی change نہیں ہے addition والے میں arrange the real and imaginary parts اس کی real اور imaginary parts کو combine کر دے arrange کروا دے تو square root 3 is real part ہے اس کا 3 square root 3 real part ہے میں نے دونوں کو combine کر دیا اس کے ساتھ اپنا sign پلیس والا پھر imaginary part square root 2 iota minus 2 square root 2 iota یہ میں نے اس طرح لکھوا یا ہے اب ان کو بھی 8 کروگے اور ان کو بھی کروگے 1 square root 3 3 square root 3 is 1 multiplicative identity है تو ہم لکھتے نہیں ہیں ادھر 1 square root 3 iota 3 square root 3 iota اگر ان دونوں کو combine کر دوگی تو 4 square root 3 iota ہو جائے گا square root के 1 کیونکہ 1 multiplicative identity हر جگہ پہ ہوتا ہے اور ادھر رہ جائے 2 رہ جائے گا تو ادھر آپ کے پاس 1 ادھر 2 اور درمیان میں sign minus 1 minus 2 سے آجائے minus 1 یہ minus 1 اگر آپ اس کے آگے والی sign سے multiply کرو تو minus iota square root 2 ہو جائے گا تو آپ z1 plus z2 is equal to 4 square root 3 minus iota square root 2 آجائے گا جو کہ آپ کے پاس question کا answer ہے اسی طرح ہمارا addition پورا ہو گیا 3 parts میں نے کروا دی اور ایک part آپ کو homer کی لئے دیا ہے مجھے پیج نمبر 69 پہ پیج نمبر 69 پہ example number 20 edition کی لئے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے edition کے لئے رہنمائی کروا لے گا